نمسکار دوستو ستیوان کے جیون کا آخری دن ہے سابتری تین دن سے بھوکی تھی کیونکہ وہاں جانتی تھی کہ میرے پتی ستیوان کا تین دن بعد مرتیو ہونے والی ہے ستیوان کے منع کرنے کے بعد بھی سابتری ستیوان کے ساتھ ان کے ساتھ جنگل جاتی ہے ستیوان تیوڑوں سو لگڑی کارتا ہے دھوپ بہت تیجے اچانہ ستیوان کو چکر آتا ہے اور وہاں 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 بھی ہو سجاتا ہے سابتری کے سامنے ایک کالی پرچھائی آتی ہے کیونکہ سابتری کو پتا چل چکا ہے کہ ستیوان کی مرتیو ہو گئی ہے سابتری پوچھتی ہے کون ہیں آپ پرچھائی بولتا ہے کہ میں امراج ہوں اور تمہارے پتی کے پران لینے آیا ہوں پران لے کر امراج چل لیتے ہیں اور سابتری بھی امراج کی پیخے چلنے لگتی ہے اور انتہا سابتری اپنے کوسل سے جتوڑتا سے اپنے پتی ستیوان کے پران کو واپس لے آتی ہے اور ساتھ اپنے ماتا پیتا کے راجے کو بھی واپس لے آتی ہے تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس ترہ سابتری نے اپنے پتی کے پران کو واپس لاتی ہے اور کس ترہا ہماراج کے بدھی سے اپنے پتی کے پران کی رچھا کرتے ہیں تو آئیے ہم اس ویڈیو کے مادم سے آپ لوگوں کو دیتے سے سمجھاتے ہیں ہر بھی خیلی اچھا سمجھتی ہے اور مجھے پیسر اور مخموصی ملتی رائے پرانی پرانی تو ایک رہے پرانی پرانی ہے تو چیل رہے پرانی پرانی بھی بیش بای اپنے näکھا سبتی ہے تو اپنے کھنے کھنے کی بیشتر ہے جو بھی خیلی طرح بھی جوید امیرونی ترکھتے ہیں تو دوستو آئیے ہم سب سے پہلے سابتری کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم ستیوان کے بارے میں جانیں گے تو سابتری راجہ اسپتی کی پتری تھی راجہ اسپتی مدردیس کے راجہ تھے جو آج کل دچھڑ کسمیر میں پڑتا ہے سابتری کے بڑی ہو جانے پر اس کی پتا اسے ٹھلنے کے لیے تیر تھی آترا بھیجتے ہیں اور اسے اپنے مند سے ورچنے کا اگہ دیتے ہیں سابتری چل دیتی ہے اور اسے جنگل میں ایک عیوک دکھتا ہے جو ستیوان ہے تو دوستو آئیے ہم ستیوان کے بارے میں جانتے ہیں ستیوان کے پتا کا نام دیوت سمین ہے جو کبھی راجہ ہوا کرتے تھے وہیں اب کسی کارڑ ورس جنگل میں ستیوان اور اپنی پتنی کے ساتھ توسعہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ رہی ستیوان کے بارے میں کچھ جانکاریا لیکن ستیوان جو ہے وہ کافی کم عمر کا بیت تھا مطلب وہ کافی ینگ ایج میں اس کا جو ہے ڈیتھ ہو جاتا تو دوستو آئیے ہم جانے کے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ستیوان اور سابتری کا ملن ہوتا ہے اور کیسے ان کا بیوہ ہوتا ہے تو دوستو جیسا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ سابتری جنگل میں جاتی ہے اور وہاں اسے یوک ملتا ہے اور وہ ستیوان تھا تو دوستو اس کے بعد کچھ اس پرکار ہوا کہ سابتری کہتی ہے کہ آج ہم یہی بھی سٹاپ کریں گے اور کل پھر آگے چلیں گے تو دوستو رہ جب ٹھہرتا ہے تو ستیوان رہ کے پاس پرچے پانے کے لئے آتا ہے ستیوان کو جب پتا جلتا ہے کہ یہ راج کماری ہے تو ستیوان اسے اپنے ساتھ آسرم لے جاتا ہے وہاں یہاں بھی بتاتا ہے کہ میرے ماتا پتہ دشتہین ہیں اور میرے ماتا پتہ سالو دشت کے کبھی راجاتے وہاں اس سمیں یہاں تفسیہ کر رہے ہیں دوسرے دن سابتری گھر واپس لوٹ آتی ہے سابتری ستیوان سے بیوا کرنے کے لئے اپنے پتہ سپتی سے آگیا مانگتی ہے اس کے پتہ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ ستیوان کی عمر بہت کم ہے وہاں صرف ایک سال جیویت رہے گا تو اس بات سے وہیں بہت دکھی ہوتے ہیں وہ سابتری کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح تم جیون بھر دکھی ہی رہو گی مطلب جب میں پتہ چلتا ہے کہ ستیوان ایک ہی سال جیویت رہنے والا ہے تو اس کی پتہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک سال تک ستیوان کے ساتھ رہے کر مطلب سکھ رہیں گے لیکن جب ستیوان کی ملتی ہو جائے گی تو آپ سکھ جیوت بیتیت نہیں کر پائیں گی تو لیکن بعد میں سابتری کی پاتنہ پر اسفتی مان جاتے ہیں میں بدوانوں کو بلاتے ہیں اور ستیوان کے پتہ کے آسرم میں پہنچتے ہیں ستیوان کے پتہ کہتے ہیں کہ اس سمجھ ہم بہت گریب ہیں جب ہم کبھی راجہ تھے پر اب نہیں راج کماری یہاں کس پرکار رہ سکے گی لیکن پھر بھی اسفتی سابتری کا بیوہ ستیوان سے کر دیتے ہیں اور اسی ون میں ان کا بیوہ ہو جاتا ہے راجہ اسفتی ستیوان کے پتہ کو دھن دینے کے لیے بھی کہتے ہیں لیکن اسویکار کر دیتے ہیں مطلب راجہ جب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دھن دیں گے تو ستیوان کے پتہ جو تھے اسے دھن کو اسفکار کر دیتے ہیں ستیوان اور سبتری جنگل میں ہسی خوشی سے رہنے لگتے ہیں ستیوان کے جیون کے تین دن بچے تھے تب سبتری کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے تیسری دن ستیوان جنگل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے سبتری بھی اس کے ساتھ جنگل جاتی ہے ستیوان کو اچانک چکر آتا ہے اور وہیں پر ستیوان کے مرتی ہو جاتی ہے سبتری کو ایک کالی پرچھائی دیکھتی ہے سبتری پوچھتی ہے کون ہے پرچھائی بولتا ہے کہ میں یمراج ہوں اور مجھے دھرمراج بھی کہتے ہیں تمہارے پدی کا پرال لینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں یمراج ستیوان کے پرال لے کر چل لیتے ہیں اور سبتری بھی یمراج کی پیچھے چل لیتی ہے یمراج پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ سبتری بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے امراض کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شریر کے ساتھ نہیں آ سکتی اور ابھی تمہاری ابھی تمہارا جیون بھی تو باقی ہے لوڑ جاؤ پھر امراض چلنے لگتے ہیں آہ سبعتری بھی ان کے پیچھے چلنے لگتی ہے سبعتری کے دیکھ کر امراض پسکتے گی تم میرا پیچھا کرنا کیوں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے سبعتری کہتے ہیں کہ مہاراض میں اپنے پتی کے پرال کو کیسے چھوڑا آ سکتے ہوں امراض بولتے ہیں جو ویسور کا نیام ہے وہاں بدل نہیں سکتا تم مجھ سے بردان مانگ سکتی ہو ستیوان کے جیون کو چھوڑ کر ستیوان آہ مطلب آپ مجھ سے بردان مانگے لیکن ستیوان کے جیون کو چھوڑ کر مانگیں سبتری مانگتی ہے کہ میرے سانس سبسور دیکھنے لگے مطلب جو اندھے تھے میں دیکھنے لگے میرے ساس سبسور دیکھنے لگے اور ان کا راج انہیں واپس مل جائے جو کس چھوڑ لیا گیا تھا اور اسے ایک اور بردان مانگنے کا اثرواد دیتے ہیں مطلب صاحبی تری ایسا ہی ہوگا اور یمراج چل لیتے ہیں پھر رائے میں پیچھیں مرکتے ہیں اور مراج سے پچھتے ہیں صией سو پیچھا کیوں کر رہی ہو draws ificaciónتے ہیں کے اومد کے پتی کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں مطلب سوospace Russia کہتے ہیں وہ اپنے پتی کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں بنیجا شنریرون شüdہ sacrifices ڈامراز نے کہا اچھا تم ایک اور مردان مانگ لو پھر لوڈ جاؤ سابتری مانگتی ہے کہ مجھے سنتان کی پرات ہو ڈامراز جو مردان دے کر آگے چل دیتے ہیں لیکن سابتری امراج کیا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتی ہے امراج کو قروض آجاتا ہے اور وہیں سابتری سے پوچھتے ہیں کہ تم میرا پیچھا کرنا کیوں نہیں چھوڑتی سابتری کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سنتان پراتی کا وردان تو دے دیا لیکن آپ میرے پتی کو ساتھ لے جا رہے ہیں یا کیسے سمہو ہے ستیوان پناہ ساویتری کے ساتھ لوٹ آتا ہے ساویتری نے اپنی تمسیہ درطہ سے سمہو بات کو سمہو کر دکھایا اس کے آگے دیوتا بھی جو گئے اسی کارول ساویتری ہمارے دیش کی ناریوں میں آدرس بنی ہے اور بھارت میں ساویتری ورد کا بھی رکھا جاتا ہے تو دوستو آئی ہوپ آگے لوگ کو ہم نے جو بتایا ہے وہاں سمجھ میں آگیا ہوگا تو اسی طرح آپ ہمارے چینل کے ساتھ جلے رہیے تو کسی تو ملتے ہیں ہم کسی اگلے دھماکی دار ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دنیواد دوستو